بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شہباز شریف نے قوم سے خطاب کر کے حکومت کے حوالے سے یہ اعلان کر دیا ہے کہ حکومت گھر جا رہی ہے لیکن ایک باریک واردات بھی یہ ڈال گئے ہیں رات گئے عمران خان نے شہباز شریف کی منجی بھی ٹھوکی ہے دوسری جانب عمران خان نے نیب کو بھی ایک بڑا سرپرائز دیا ہے قرارہ جواب نیب کو عمران خان کی جانب سے ملا ہے میرے پاس ایک انسائیڈ سٹوری ہے کہ کیا موقف خان صاحب کا ہے نیب کی تحقیقات کے حوالے سے کیا کچھ چل رہا ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں جبکہ نون لیگ کی طاقتور حلقوں کے ساتھ ڈیل اس حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے خان صاحب کے لیے یہ کوئی بہت بڑا سرپرائز نہیں ہوگا ظاہر ہے فیصلہ سازوں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اپنے ذہن میں اس فیصلے کے مطابق خان کو مائنس کرنا یہ ڈیسیئن لیا جا چکا ہے جب اس طرح کے ڈیسیئن لیا جا چکے ہوں تو پھر کیا میٹر کرتا ہے کہ کسے لانا ہے کسے نہیں لانا اوویسلی یہ خبر پاکستان پیپرز پارٹی پر ضرور کہر بن کر گری ہے یہ معاملہ کیا ہے اس پر بھی ڈسکشن کر لیں گے ایک ایک کر کے تمام خبروں کو ڈسکس کرتے ہیں ناظرین اکرام کل وزیراعظم شہباز شریف نے رات کو قوم سے خطاب کیا اور خطاب میں باریک واردات بھی انہوں نے ڈالی انہوں نے قوم سے خطاب میں اگست دوہزار تئیس میں معاملات نگران حکومت کے حوالے کرنے کا اعلان کیا اپنے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ اگست دوہزار تئیس کو ہم معاملات نگران حکومت کے سپرد کر دیں گے اپنے دورے حکومت میں ہم نے ملکی مفادات کی راہ میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں صاف کی انہوں نے کہا کہ پندرہ ماہ میں چار سال کی بربادیوں کا ملبہ صاف کیا معیشت خارجہ تعلقات سمیت دیگر شعبوں میں لگی آگ وجائی وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اپنے ووٹ بینک کی فکر نہیں کی سٹیٹ بینک کے زخائر میں اضافے کی فکر کی اب جو اہم بات انہوں نے اناؤنس کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگست میں معاملات نگران حکومت کے سپرد کریں گے اب اگست میں دو آپشنز ہیں ایک تو یہ کہ انہوں نے اس میں بہت بڑی امبگٹی چھوڑی ہے شعباز شریف جب جب قوم سے خطاب کرتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ قوم سے اس خطاب کی کیا وجہ تھی اس کا مقصد کیا تھا اور کمیونیکیٹ کیا کرنا چاہتے تھے اب حام سے بھرپور کنفیون سے بھرپور یہ قوم سے خطاب تھا معاملات نگران حکومت کے سپرد کریں گے وزیراعظم صاحب تو کس طرح سے کریں گے کیا وہ آٹومیٹیکلی ہوں گے یا پھر اسمبلی ڈیزولو کی جائے گی دو تین دن پہلے واردار ڈالی جائے گی تاکہ کاغذوں کا ہیر پھیر اور آئین کے ساتھ کھیلا جا سکے اور ساٹھ دن کی بجائے کیا نوے دن کے بعد انتخابات ہوں گے اور نئے انتخابات کروانے کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی اور کہا کہ نگران حکومت انتخابات دیکھے گی یعنی وہ لوپ ہول بھی چھوڑ دیا ہے اور وہ نکتہ بھی شہباز شریف نے چھوڑا ہے اب رات گئے پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل آیا اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب ایک پروپر اوفیشل تفصیلی رد عمل دیتی ہے رعوف حسن جب سے آئے ہیں تب سے معاملات بہت بہتر انداز میں چل رہے ہیں اور وہ جو ایک طویل سا بیانیاں آتا تھا نیرٹیب بنتا تھا وہ لوگ تو پہلے ہی بھاگ گئے ہیں تاریخ نے یہ دیکھ بھی لیا اسے ہٹ کے اب بڑا قرارہ اور بالکل ہٹ کرنے والا جواب آتا ہے اور اس کا ٹائٹل یہ دیا گیا ہے کہ کٹ پتلی وزیراعظم کے قوم سے خطاب پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل اب اس میں کہا یہ گیا ہے کہ کٹ پتلی وزیراعظم کا خطاب جھوٹ مکر اور فریب کا مجموعہ اور بد ترین نااہلی اور مجرمانہ کارکردگی پر پردہ پوشی کی مایوس کن کوشش ہے ویسے میں ان کی اردو بھی انجوائے کرتا ہوں کیونکہ ذاتی طور پر اردو سے مجھے بڑی محبت ہے اور بہترین اردو کا انتخاب پاکستان تحریک انصاف کی پریس ریلیز میں ہوتا ہے اب مزید کہا گیا کہ تقریر نویسوں کی لفاظی سے جادو جگانے اور بے مغز گفتگو سے قوم کو شیشے میں اتارنے کی کوششیں پہلے کامیاب ہوئیں اور نہ اب ہوں گی شہباز شریف کی پوری سیاست روز روشن کی طرح قوم کے سامنے ہے زرداری کو لڑکانہ لاہور اور پشاور کی گلیوں میں گسیٹنے والا شہباز شریف ملک کو شابانہ روز تباہی کی دلدل میں اتارنے والا شہباز شریف سے ہرگز مختلف نہیں ہے زرداری کا پیٹ پھاڑ کر لوٹی گئی دولت واپس لانے والا شہباز شریف آئی ایم ایف کی دہلیز پر سجدہ ریز شہباز شریف سے بلکل مختلف نہیں ہے فرق ماز اتنا ہے کہ اپریل دوہزار بائیس میں قوم کے سر پر مسلط ہونے والا شہباز شریف ڈگی جیسی آزمائش سے کامیابی سے گزر کر آیا تھا اور ڈگی کو انورٹیڈ انورٹیڈ کوماز میں لکھا ہے مطلب وہ ڈگی جس میں یہ بیٹھ کر جنرل باجوا سے ملنے گئے تھے اپریل دوہزار بائیس میں مسلط کیا جانے والا شہباز شریف ایک ہاتھ میں چیری بلوسم کی ڈبیا تھام کر دوسرے سے سیلیوٹ مارتا ہے اور پندرہ ماہ کے اقتدار کے بعد قوم کلیتاں جان چکی ہے کہ شہباز شریف شوبدہ بازی مکرو فریب اور غلامی اور چاکری کا جیتا جاگتا استعارہ ہے شہباز شریف نے پندرہ ماہ میں چھ فیصد کی شرح سے ترقی کرتی ہوئی معیشت کو 0.3 فیصد پر پہنچا دیا سازش اور شرارت سے قوم پر مسلط کی گئی سرکار نے ساڑھے تین سال کے امن کو آگ لگا کر ملک کو دہشت گردی اور بد امنی کے سپرد کیا اشتہاروں سے خوشحالی اور ترقی کے منار تعمیر کرنے والے شہباز شریف نے ایک سال میں ساڑھے آٹھ لاکھ پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا پندرہ ماہ میں کٹ پتلی راج نے ملک میں آئین پامال قانون رسوہ اور نیب سمیت قانونی قومی اداروں کو تباہ کیا وزارت عظمہ پر بیٹھ کر تاریخ کے اس نایاب مسخرے نے آزادی اظہار کا گلہ گھونٹ کر ملک پر بنیادی حقوق سے محرومی کی سیاہ رات مسلط کی تاریخ کی پہلی مخلوط ایمپورڈڈ حکومت نے اقتدار کو تباہ انسانی شرف کو مجروع اور شہریوں کی عزت اور وقار کو بدردی سے پامال شہباز شریف کی سرکردگی میں مجرموں کی حکومت نے ملک کو بے سمت اور عالمی تنہائی کا شکار کیا کشکول کو حکومتی امتیاز کی علامت بنانے والے ان عیاش تباہ بھکاریوں پر آئی ایم ایف سمیت کوئی بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوا پاکستان کو آئی ایم ایف سے ڈیل تحریک انصاف کی تائید اور حمایت کے بعد ہی میسر آسکی پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے اور قوم کے کھوے ہوئے مقام کی بحالی کا پہلا زینہ ان مجرموں سے نجات ہے کٹ پتلی راج کی مزید سرپرستی سے توبہ کر کے مستقبل قوم کے سپرد کرنے کا وقت آن پہنچا ہے سنگین غلطیوں پر اسرار کی بجائے ان سے گریز کیا جائے اور سیاست اور ریاست دونوں کو عوام کی منشاہ کے تابع کیا جائے مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف تو بڑی بگو بگو کے موپے ماری ہیں آپ اندازہ نہیں کر سکتے یہ پورا تفصیلی پوسٹ مارٹم ہے کیونکہ شہباز شریف نے بڑے بڑے بھاشن دیئے بڑی بڑی باتیں کی کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کچھ کر دیا اور پتہ نہیں ملک کے انہوں نے سارے معاملات ٹھیک کر دیا اور عمران خان نے تباہیاں پھیر دی تھی تو شہباز شریف کی ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور خان صاحب کی طرف سے اس خطاب کے بعد منجی ٹھوکی گئی ہے ناظرین اکرام دوسری جانب عمران خان نے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سکینڈل میں میری خبر کے مطابق میرے ذرائع کے مطابق قومی اتصاب بیورو نیب کے اندر اپنا جواب جمع کروا دیا ہے اور نیب کی طلب کردہ دستاویزات غیر متلقہ اور بدنیتی پر مبنی قرار دی ہیں ذرائع کے مطابق عمران خان نے نیب سے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ کیس میں مطلوبہ دستاویزات کا تعلق بتانے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ عمران خان نے کہا کہ اب آپ شوکت خانم کے بھی کاغذات لے آئیں بنی گالا کا نقشہ بھی لے آئیں زمان پارک کے کاغذات لے آئیں اس کا اس کیس سے تعلق کیا ہے آپ خود بھی ذرا سوچیں جواب میں کہا گیا ہے کہ عمران خان لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے باعث آج نیب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتی یعنی یہ کل کی بات ہے خیال رہے کہ نیب نے عمران خان کو شوکت خانم ٹرسٹ زمان پارک اور پروپرٹیز کی دستاویزات سمیت طلب کیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہو سکے عمران خان کی حاضری کی درخواستیں دائر کی گئیں اور عمران خان کے حوالے سے ان کا جواب جمع کروایا گیا ہے اس کے اندر اتراز اٹھا دیا ہے خان صاحب نے خان صاحب یہ دستاویزات نہیں دے رہے بلکہ نیب کو کہا گیا ہے کہ وہ وجہ بتائیں کوئی وجہ تو ہوگی کوئی ریزن تو ہوگی کچھ تو ہوگا مطلب وجہ بتائیں آپ وہی دوسری جانب فیصل وارڈا آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑے ویل انفارمڈ شخص ہیں جیسے بھی ہیں جس طرح کے بھی ہیں لیکن فیصل وارڈا ویل انفارمڈ ہیں کسی بھی وجہ سے انہوں نے ویسے تو ایک بات کہی کہ نشانہ چوکتا نہیں میں اس پر بات نہیں کروں گا انہوں نے ایک انکشاف کیا عادلہ باسی کے شو میں کہ عمران خان الیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے اب جو اندر یا چھپے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جلدی جیل میں ڈالیں تاکہ ہم باہر نکلیں اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اگلی حکومت بنے گی استقام پاکستان پارٹی اور آزاد امیدوار اگلی حکومت بنوائیں گے ناظرین اکرام یہاں پہ حفیظ اللہ نیازی لائیو ٹی وی پر خبر دی ہے کہ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ نواز شریف اگلے وزیراعظم ہوں گے نواز شریف پاکستان کے چوتھی مرتبہ وزیراعظم بننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اب یہ جو خبر ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں میرا انیلیسز ہے کہ یہ نواز شریف اور نون لیگ کی طاقتوروں کے ساتھ ڈیل کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی کو کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کو دھوکہ دیا گیا ہے اور پیپلز پارٹی پر اس تقام پاکستان پارٹی کا وجود ہی اگر دیکھا جائے تو کہر بن کر ٹوٹا تھا کیونکہ زرداری صاحب کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی تھی اب پچھلی سٹیٹمنٹ اسٹیبلشمنٹ بلاول کو وزیراعظم بنانے کے لیے تیار تھی اب نئی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی سی وی کنسیڈر ہی نہیں کی تو اس بات کا غصہ بھی ہے یہاں پہ ایک چیز بڑی واضح ہے کہ ابھی بھی گیم چینج ہو سکتی ہے حفیظ اللہ نیازی نے تو یہ خبر دے دی ہے کہ نون لیگ کی ڈیل ہو چکی ہے اور اگلا وزیراعظم نواز شریف کو بنانا ہے اگلا وزیراعظم جہاں تک میرے پاس خبر ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ سے تو ہوگا لیکن اس میں گیم یہ ہے کہ شاید طاقتور شہباز شریف کو چاہیں اگر شہباز شریف کوئی گیم کرتے ہیں طاقتوروں کے ساتھ مل کے اور اس طرح کے معاملات بنا دیا جاتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے چیزیں فیوریبل نہ ہو تو گیم چینج ہو جائے گی ویسے میں بتا دوں نواز شریف بڑی بے سبری سے وزیراعظم بننے کے منتظر ہیں جتنا مرضی ان کے قریبی صحافی باتیں کرتے رہیں بیانیاں بناتے رہیں نواز شریف کو بہرحال یہ خوش کرنے کے لیے ہو سکتی ہیں لیکن عوام جو ہے وہ ان باتوں پر ہستی ہے لیکن ان کی اب آپس میں لڑائی ہو سکتی ہے یہ میرا انیلیسیز ہے یہ خبر بھی ہے اور یہ نون لیگ کے اندر پائی جانے والی سوچ بھی ہے جہاں تک ہماری انفومیشن ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا